اب پھر دنیا بھر میں جاسوسی کرے گا جی ہاں ڈانلڈ ٹرم میں انٹرنیٹ سویرنس بل پر دستخط کر دیئے ہیں بیرونے ملک خفیہ معلومات جمع کرنے کا اختیار چھے سال کے لیے ہوگا ملکوں اور شخصیات کی جاسوسی سی آئی اے کا پورا نوطیرہ ہے اتحادی ممالک کو بھی نہیں بخشتے جنرون چانسلر انجیلا برگل سمیت دنیا کے اہم ترین رہنما سی آئی اے کے جاسوس حملے کا شکار ہو چکے تین نومبر دوہزار تیرہ کی بات ہے جب امریکہ کی ناشنل سیکیورڈی ایجنسی سے باوستہ انفرومیشن ٹیکنالوجی کے ماہر ایڈورڈ سلوڈن نے یہ انکشاف کر کے پوری دنیا کو ہیلا دیا کہ امریکہ پوری دنیا کے جاسوس ہی کر رہا ہے حتیٰ کہ امریکہ میں کسی شخص کی نجی زندگی کا وجود ہی نہیں رہا انسی کی جاسوسی لسٹ میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے امریکی ادارے نے مارچ دوہزار تیرہ کے تیس دنوں میں پاکستان سے ساڑھے تیرہ عرب ایران سے چودہ عرب اردن سے بارہ عرب مصر سے سات عرب اور بھارت سے چھ عرب خوفیہ معلومات اکٹھیکی سی آئی اے کس طرح جاسوسی کرتی ہے سی آئی اے کی ہیکنگ کے مبینہ ہتھیاروں میں آئی او سی آپریٹنگ سسٹم، ونڈوز، انڈرائیٹ، او ایس ایکس، لنکس کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ روٹرز کو متاثر کرنے والے وائرس یا نقصان دینے والے سوفٹ ویر شامل ہیں دنیا کی آٹھ نمائی ٹیکنالوجی کمپنیاں ایپل، گوگل، مایکروسافت، فیس بک، یاہو، لنگڈن، ٹویٹر اور اے او ایل نے مشترکہ طور پر اوباما انتظامیہ سے جاسوسی نظام میں فوری اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا قانون امریکی انٹیلیجنس ایداروں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ فیس بک، ٹویٹر اور سکائپ سمیت کسی بھی انٹرنیٹ پلیٹ فارم سے غیر ملکی سارفین کے اکاؤنٹ کی جاسوسی کریں یہ سلسلہ نائن الیون کے بعد دہشدگردی کے بہانے دنیا بھر کے شہریوں کے لیے ٹیلی فانی مکالمات سننے اور انٹرنیٹ ڈیٹا کی جاسپرطال شروع کی تھی امریکی سپریم کورٹ نے چھائے مسلم اقصریت ممارک پر سفری پابندی پر نظر سانی کا فیصلہ کیا ہے جانالل جن مدیزامیہ نے ایران، شام، یمن، لیبیا، سماریا اور چیٹ کے شہریوں پر پابندی آئیت کر رکھی ہے پابندی کی قانونی حیثیت پر دلائل اپریل میں سلسل جائیں گے جبکہ فیصلہ جون میں متوقع ہے گزشتہ ماہ ہائی کورٹ نے پابندی پر عمل درامت کی اجازت دے دی تھی سین فرانسسکو کی اپلٹ کورٹ نے پابندی کا اطلاق روک دیا تھا برطانوی وزیراعظم ٹیرزامے نے بریکزٹ کے معاملے پر دوسرے ریفنڈرم کا امکان مسترد کر دیا ٹیرزامے نے برطانی کی یورپی یونین سے علیدگی کے معاملے پر کہا ہے کہ اب دوبارہ ووٹ نہیں ڈالے چائیں گے اس لیے اب یہ ایشو ہی ختم ہو گیا ہے اب بریکزٹ ہی ہوگا برطانوی وزیراعظم ٹیرزامے کا کہنا تھا کہ آج ووٹنگ ہو تو وہی کروں گی جو پہلے کیا تھا آپ کو بتائیں کہ ٹیرزامے نے کہا کہ اگر آج بھی ووٹ مانگا گیا تو وہی ووٹ کروں گی جو پہلے کیا تھا امریکہ کے ڈیو مور مطالبے پر پاکستان کا پھر گرارا جواب خواب مرتحدہ کی سلامتی کانسل میں مستقل مندوب ملی حالوہدی کہتی ہیں کہ دوسروں کو مور کا الزام ٹھہرانے والے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا امریکہ کو افغانستان کے اندرونی چالنجز پر توجہ دینی چاہیے امریکی انتظامیہ افغانستان کے اندرونی حالات سے نظریں نہ جنائیں آپ کو بتائیں کہ ملی حالوہدی مستقل مندوب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو مورد انظام نہ ٹھہرائے جائے ایسا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور پاکستان ہی افغانستان میں سلامتی کا ہام ہی ہے مدر لاہور میں آج علماء مشایخ ختم نبوت کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کے لیے داتا دربار کے قریب پینڈال اور سٹیج سجایا جا رہا ہے کانفرنس میں پیر آف سیال شریف خاجہ حمید الدین سمیت سنی اتحاد کانسل کے سربرا سابزادہ حامر رضا کے علاوہ دیگر علماء شرکت کریں گے سابزادہ نظام و دین سیالوی کی جانب سے آج کے جلسے میں حکومت کو حتمی ڈیڈ لائن دی جانے کا امکان ہے مزید جانیں گے ملک عثمان سے ملک عثمان بتائے گا آج ڈیڈ لائن دی جانے کا امکان ہے مزید کیا تفصیل آپ کے پاس بلکل آج یہاں پہ علماء مشاہی کانفرنس کی جاری ہے جس میں حکومت کو رانہ سناؤلہ کے سطیفے سے متمک حتمی ڈیڈ لائن دی جائے گی اس حوالے سے یہاں پہ داتا سربار کے سامنے جو اس وقت تیاریوں کو مکمل کیا جارہا ہے جہاں ایک طرف کنٹینر لگائے جارہے ہیں سٹیٹ کی تیاری کے لیے وہاں دوسری جاری پنڈال کے لیے کرسیوں کو رکھا گیا ہے پانچ ہزار کے قریب کرسیوں کو پنچا دیا گیا ہے تاکہ شرکہ جو آرام سے آ کر ان کرسیوں کو بیٹھ سکے پنجاب کے دوسرے شہروں سے آنے والے جو کافلے تھے وہ پہنچنا شروع ہو گئے اور ایک بہت بڑی تعداد متوقع کی جاری ہے جو آج ہی سلمہ مشاہی کانفرنس میں شرکت کرے گی سوالے سے تمام تر تیاریوں کو مکمل کیا جارہا ہے البتہ شرکہ کے لیے دوپیر دو بجے کا وقت دیا گیا ہے لیکن جو لاہور سے دگر علاقوں اور مقامات کے شرکہ ہیں وہ اس کانفرنس میں پہنچنا شروع ہو گئے اور پیر آف سیالوی پیر حمیتو دین سیالوی اور سابزادہ حامید رضا خان سنیت ہاتھ کانسل کے سربراہ اس کانفرنس میں خطاب کریں گے اور پیر دھمیدو دین سیالوی اور نظام دین سیالوی کی جانت سے متوقع کی جارہا ہے رانہ سناؤلہ کے سطیفے سے مقامت حکومت پر پریشر ڈالیں گے اور سیفے کا مطالبہ کریں گے اور پاکستان بھر کے علماء مشاہد بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے خصوصی طور پر پاک پتن اور تونسا شریف سے کانفرنس میں کانفرنس میں شرکت کریں گے متوقع کی جاری ہے جبکہ پیر حمیتو دین سیالوی صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ فیصلہ بات سے کانفرنس میں پنڈال میں پہنچیں گے اور ایک بجے کے قریب متوقع کی جارہا ہے کہ وہ اس لاہور پہنچیں گے فیصلہ بات سے جبکہ دوسری جانب جو ہیں جہاں ایک طرف کانفرنس کی تیاریاں کی جاری ہیں اور شرکہ کی تیاری کے لئے جنابات کو خطی شمید پیر حمیتو دین سیالوی کا کافلہ سیال شریف سے دس بجے لاہور کے لئے روانہ ہوگا کافلے میں ہزاروں آشکان رسول بھی شرکت کریں گے پیر صاحب داتا دربار حاضر کے بعد آئندہ کا لاحمل کا بھی اعلان کریں گے زبار قازمی سے مزید جانتے ہیں زبار قازم بتائے گا کافلہ کب روانہ ہوگا یہ کیا ہے یہاں سرگودہ میں تین سو بسز کا کافلہ دس بجے روانہ ہوگا داتا صاحب کے لئے اگر بات کی جائے پیر حمیتو دین سیالوی صاحب کی تو قریبی ازلا کے مریدین شہر شریف جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں کاروان کی صورت میں داتا دربار کو مارچ کریں گے پیر صاحب نے آج پہلی بار نورپور تھل جھنگ خشاب کے سیکڑوں گاڑیوں کو مشتمل کافران مریدین کو دعوت دی ہے اور مریدین یہاں جمع ہو رہے ہیں جب دو نوازے مشایخ قضام علمائقرہ اور آشکان رسول اس کافلے میں جمع ہوں گے وہاں جا کر یہ حاضری دیں گے داتا دربار پر اور اس کے بعد لائے عمل اتیار کریں گے جیسا پیر صاحب کہیں گے اگر وہاں دھرنا دینا ہوگا تو وہاں دھرنا دیں گے اگر وہ صرف کانفرنس میں محید ہوئی تو کانفرنس کریں گے یہ اگلے صاحب کا اعلان پیر صاحب پر اٹمنٹ کرتا ہے کہ پیر صاحب کیا کریں گے ساتھ ہی کان کا ہے جتنے بھی سجداتا نشین صاحب ذاتگان ہے اپنے اپنے علاقے سے ایسے ہی کاروان کی صورت میں نکلیں گے اور ان کا مقام اکٹے ہونے کا لاہور کی نگری داتا صاحب ہوگی اور داتا صاحب کا مقام پر یہ تمام قابل اکٹے ہوں گے اور وہاں ایک کانفرنس کا ان کا جگہ ہے کانفرنس کریں گے تو اس کے بعد پیر حمید الدین شیلوی صاحب ہی یہ اعلان کریں گے کہ اگلے لاہر عمل کیا ہوگا کہاں دھرنا ہوگا کہاں کانفرنس ہوگی یہ ان پیٹ بینک کرتا ہے جی شکریہ زبارہ اور مریک عثمان آپ ہمیں آکا کر رہے تھے آج کے چیڑول کے حوالے سے مزید خبریں ایک بریک کے بعد اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفتاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی نس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کو نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمہ ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یہ ٹیرنی آف نیجورتی ہے آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی رنگ مات بولو میں پاکستان کا اگلا پتی رہا تھا بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے میں ہوں آپ کی حوست شزاق دی ایس اچو سبانس میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھ شیل از رات ہاں سا دوکھا ہوں نا سا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلافی رائے تیسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیسے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا دل بھی ہے لیکن آج کل اس گھر میں اس دل میں بڑے جھگڑے ہیں اور مسائل بھی بہت ہیں پر ہر مسئلے کا حل بھی تو ہے ہمارے قائد کی سوچ میں اپنائیت احساس افہام و تفیم خودداری ایک مخلص اور قابل قیادت کے ساتھ یوں ہی تو جھگڑے تیپ آتے ہیں اور مسئلے کم ہوتے ہیں لیکن پہلا قدم ہے حقائق کو جاننا اور مسائل کو پہچاننا آئین قانون قیادت اور اداروں کی بات کرنا ہے اور یہی ہم کریں گے نسیم زہرہ ایٹ ایٹ کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ ہی سے ہے پاکستان دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جمعتہ اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایش ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں جی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی آج جو ہے سندھ بلوچستان بارٹر پر کرنے جاری ہے سیاسی پاور شو یہ سیاسی پاور شو ہو رہا ہے بلوچستان صوبے کے سندھتی زون کا علاقہ جہاں پر جو ہے جہاں پر جو ہے جام غلام کا درج جو ہے یہاں پر جو ہے پنڈال سچ چکا ہے اسٹیڈیم میں جہاں پر آج دوپر دو بجے بلامر پوٹو زرداری وزیر اللہ سندھ سے مرادلی شاہ اور دیگر قائدین جو ہے جلسہ ہم سے خطاب کریں گے جلسہ کی تائیہ جو ہے مکمل کر لی گئی ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے پارٹی کے جھنڈے بینر آویزہ کیے گئے ہیں پنڈال مقمل طور پر جو ہے سچ چکا ہے کرسیاں وگر تمام تر جو انتظامت مقمل کر لیے گئے ہیں یہ حالکہ سے سنتیزون کا علاقہ جس لئے یہاں پر جو سیکرڈی کے انتظام بھی انتظام بھی سک کر دیئے گئے ہیں بائیس برس کے بعد میں جو ہے پی فلس پارڈی آج اس شہر میں کرنے جاری ہے سیاسی پاور شو انیس سو چھانے میں شہید مطرمہ بیندر بھٹو نے یہاں پر ہی جلسے عام سے خطاب کیا تھا اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری آج جو ہے اسی جو اسٹیڈی میں جلسے عام سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو زرداری ایک پر یہاں پر پہنچیں گے دو بجے باز اپتہ طور پر جلسے عام کی جلسے عام شروع ہوگا جس سے قائدریں خطاب کریں گے دیکھا جائے تو جیالے کے آمند کا سسنہ اس وقت شروع ہو چکا ہے ٹھنڈ کی موسم ہے لیکن اس کے باوجود جیالے جو ہے بلوشتین کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ کراچی کے جو خاص طور پر گڑاپ ملیر لیاری کے علاقوں جیالے ان کی آمند کا سسنہ بھی شروع ہو چکا ہے دو بجے باز اپتہ طور پر پنڈال سجے گا جس سے بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے خطاب کریں گے بہت شکریہ آسات مہدی دوسری جارب آج مسلمی نواز بھی پاور شو کا مظاہرہ کرے گی اور یہ مظاہرہ کیا جائے گا ہاری پور میں سابق وزرعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اس جلسے سے خطاب بھی کریں گے جلسے سے مریم نواز کیپٹن اٹیک سفدر پرویز اشید بھی خطاب کریں گے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے بشیر چودری سے بشیر چودری بتائیے گا جلسے کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں جی بلکل جلسے کی تیاریاں برپور انداز سے جاری ہیں اور امید یہی کی جاری ہے کہ بارہ بجے تک تمام انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے یہ ہلکہ خیبر پختونخواہ کا انی انیس ہے جہاں مسلم لیگ نواز کے بابر نواز خان جو ہے وہ رکنے اسمبلی ہیں یہ ہلکہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا عامل ہے کہ جب عام انتخابات ہوئے تھے تو یہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار جیتے تھے اس کے بعد جو ریٹ پٹیشن ہوئی تو مسلم لیگ نون کے امیدوار جیت گئے پھر ان کی جو الیکشن ہے اس کو کالہ دم قرار دیا گیا اور بعد ازاں مسلم لیگ نون کے امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر آئے تھے تو آج نواز شریف مریم نواز پرویر شیر کیپٹن سبزر اس ہلکے سے جلسہ عام سے خطاب کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ باشی چوتری اہم خبر دے آپ کو بینل قومی منظرنا میں سے جنوبی کوریا کے شہر سیول میں ایک ہٹل میں فارنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ افراد حلاق اور چار افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو اسپتار پہنچا دیا گیا ہے جبکہ جائے وقوع پر تفتیشی عمل بھی جاری ہے فارنگ کی وجوہ تاحل معلوم نہ ہو سکی حملہ آور کی عمر پچاس سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اہم ترین خبر ہے آپ کو بتائیں کہ شمالی کوریا میں واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر سیول میں ایک ہٹل میں فارنگ ہو گئی ہے جنوبی کوریا کے ایک ہٹل میں فارنگ تھا واقعہ پیش آیا ہے لہور میں سوائن فلو انز شدد اختیار کر چکا ہے سوائن فلو وائرس سے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں جبکہ مختلف اسپتالوں میں سوائن فلو کے نئے مریض بھی داخل ہو رہے ہیں شاروخ ندیم سے مزید جانتے ہیں شاروخ ندیم بتائے گا کنٹرول نہیں کیا جا رہا بہتر طریقے سے سوائن فلو کو کیا صورتحال ہے اس وقت شاروخ ندیم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے ناظرین کے ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سوائن فلو وائرس شدد اختیار کر رہا ہے لہور میں بھی اور اس وقت یہ آپ کو صورتحال سے اگاہ کریں گے متعدد مریض اب تک جہاں وقت ہو چکے ہیں جبکہ متعدد اس وقت مزید اسپتالوں میں داخل بھی ہوئے ہیں گزشتہ روز بھی نئے مریض آئے مختلف اسپتالوں میں لاہور کے شعبہ انتہائی نگرداش میں رکھا جا رہا ہے ان کو بہتر طریقے سے علاج بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس وائرس کو کنٹرول کرنے میں اس وقت کامیابی حاصل نہیں ہو رہی گورنمنٹ آف پنجاب کو اور صورتحال یہ ہے کہ ملتان کے بعد لاہور میں بھی شدت اختیار کر چکا ہے سوائن فلو اور اس وقت وائرس میں شدت آ چکی ہے مختلف اسپتالوں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان پر متعدد مریض جو ہیں وہ داخل کروائے گئے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چار سے زائد مریض جو ہیں اس وقت مزید لائے گئے ہیں اسپتالوں میں اور متعدد ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں سوائن فلو کے حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے اس وقت انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے اور لاہور کے بعد ملتان میں اس وقت کیا صورتحال ہے سوائن فلو کے حوالے سے جانیں گے فیصل جہاں سے فیصل بتائے گا لاہور میں بھی متعدد مریض جو ہیں وہ داخل کرائے گئے گزشتہ روز دے ملتان میں کیا صورتحال ہے کچھ بیتری آئی یا نہیں فیصل جہاں اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائے گا سوائن فلو کے حوالے سے ملتان میں اس وقت کیا صورتحال ہے بلکل اس وقت ملتان بیتری کے جانب گامزانہ ملتان کا نشتر ہاسپیٹل اور محکمہ سہت جو ہے وہ اس وقت محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس بیماری کے خلاف ایک جنگ لڑنے میں مصروف ہے اس دوران اگر چوبیس گھنٹے کے ہم بات کرتے ہیں تو آٹھ مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا سیت سیاب ہونے کے بعد جن میں سے پانچ مریضوں میں باقاعدہ وائرس کی تصدیق ہو چکی تھی ایسی صورتحال میں آٹھ مریضوں کا ڈسچارج ہو جانا یقینی طور پر ایک اچھی خبر ہے اور اس کے علاوہ دو مریضوں کو سیت سیاب ہو گئے انفلینزا کا ان کا ایچی ون این ون کا ٹیسٹ نیگٹیب آ گیا اور اس کے بعد ان کو ریفر کر دیا گیا دوسرے وارس کی طرف شفٹ کر دیا گیا جہاں پر ان کو دیگر امراض لاحق تھے جس کے خلاف وہ اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں تو اس طرح جو اسپطال میں زیر علاج مریضوں کی تعداد ہے وہ اس وقت انیس ہو چکی ہے انیس مریضوں میں سے دس وہ ہیں جن میں باقیادہ وائرس کی تصدیق اب تک ہو چکی ہے باقی جو نو مریض ہیں ان کا اس وقت جو ٹیسٹ ہے اس کا رزلٹ آ جانے کی امید ہے جس کے بعد مزید اس میں خدا نخواستہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے زیر علاج مریضوں میں سے چار مریضوں کو جو آئی سی او میں رکھا گیا انتہائی نگے داشت میں جہاں پر کہ ان کے سپیشلائز ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں باقیادہ اس کا جو علاج کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پیسل جارہ موجود رہے گا لاہور میں صورتحال کہہ جانیں گے شارک ندیم سے شارک بتائے گا لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے سوائن فلو کے حوالے سے بلکل اگر لاہور کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو لاہور میں بھی سوائن فلو کا جو مرض ہے وہ تیسی سے پھیل رہا ہے اگر بات کی جائے دنشتہ روز کی تو دنشتہ روز بھی تقریباً دس لوگ ہیں وہ سوائن فلو کا مریض شکار ہوئے ہیں جن کو مختلف ہسپیٹرز میں لکھا گیا ہے جس میں سے چار جو مریض ہیں وہ ڈاکٹرز ہسپیٹل میں جبکہ ایک ایک مریض ہے جنہ ہسپیٹل میں ہسپیٹل اس سے علاوہ چلڈرن ہسپیٹل اور سرچی میں ڈاکٹرز میں ڈاکٹرز کیا گیا ہے جو مرض ہے وہ تیسی سے پھیل رہا ہے ڈاکٹرز کے کہنا ہے کہ جو اتیادی تدابیر ہے اس کو فالو کیا جائے اتیادی تدابیر میں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ مارکٹرز سمال کہہ رہے ہیں شکریہ فیصل اور چاروخ آپ ہمیں آگا کرتے ہیں سوائن فلو کے حوالے سے بات کریں موسم کی تواقع بتائیں سکھر سمیت گردو نوہ کے علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں شہراؤں پر حد نگاہ صفر ہو گئی ہے دھند کے باعث سالہ پٹ کندرہ سمیت دیگر مقامات ٹریفک کے روانی متاثر ہوئی ہے یہ صورتحال ہے اس وقت مختلف علاقوں میں مزید جانتے ہیں دھند کی اس وقت صورتحال کیا ہے موسم کیسا ہے بیورو چیف سرگودہ سے امداد بوزدار جی بتائیے گا امداد جی بالکل ملک کے دیگر علاقوں کی طرح سکھر روڑی کندرہ سالہ پٹ سمیت جو ملہکہ علاقے ہیں یہاں پر شدید دھند ہے اور یہ علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں جس کی وجہ سے قومی شہرہ کے علاوہ جو لنک روڈز ہیں یہاں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے موٹروے پولیس کی جانب سے جو ہدایت جاری کی جاتی ہیں وہ تو صرف قومی شہرہ کے مقام پر ہے لیکن اس کے علاوہ جو لنک روڈز ہیں جس طرح سکھر سالہ پٹ ہے سکھر روڑی ہے سکھر کندرہ ہے اس کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں ان طرف آنے جانے والی جو گاڑیاں ہیں ان کو حادثات کا جو ہے وہ سامنا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ٹریک ٹرالی جو ہے ان کو ایک حادثہ پر شاید تھا اس کے علاوہ جو دیگر گاڑیاں ہیں وہ لائٹیں جلا کر جا تو رہی ہیں لیکن ان کے پاس فوگ لائٹیں موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے مزید جو حادثات ہیں ان کا خچابی بھی برقرار ہے جی شکریہ امداد آپ ہمیں آگاہ کرتے ہیں کراچی میں اچانک سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے بڑھنے والی سردی روا موسم کی آخری لہر قرار دی جا رہی ہے مزید موسم کیسا ہے اس وقت وہاں پر جانیں گے ورید احمد سے ورید بتائے گا آج کا موسم کیسا ہے اور آئندہ چند روز کیسے رہیں گے کراچی بانوں کے لیے اگر کراچی کے موسم کی بات کی جائے تو کراچی کا موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا ہے گزشتہ روز سے کراچی شہر میں دوبارہ سے سرد ہوائیں چلنا شروع ہو گئے کیونکہ کئی دنوں سے کراچی کا موسم خاصا گرم ہوا ہوا تھا اور شہری یہی سوچ رہے تھے کہ کیا پتہ سردی جا چکی ہے کراچی سے ریکارڈ کیا جا رہا تھا وہ اب کم ہو کے جو ہے وہ گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طریقے سے رات میں جو ہے آج گیارہ سے بارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ آرتیس فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ درجہ حرارہ جو ہے 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریٹ جانے تک کا امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے جبکہ موسم کا حال بتانے والے بتاتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دران کراچی شہر کا موسم سرت اور خوشک رہے گا جی جی شکریہ ورید آپ ہمیں کراچی کے موسم سے آگاہ کر رہے تھے مزید خبریں بریک کے بعد اور بریک کے بعد آپ کو دیکھائیں گے منصوبہ مکمل 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا دھر کی ہر خبر بربق لیکن زندگی کی تیز رفصاری میں آپ کچھ مص کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو میلے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پرس کونفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی نسس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی پہنچتے ہیں انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورتی آج عوام، عدلیہ اور قوچ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر ملک میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تمہیں بیٹی چھو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاگدی ایس اچو میں جب بھی دوزیل سے دیکھتا ہوں مجھے سافر شدہ دکھتا ہوں ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے جس کے علاقے لنخوڑ میں نہم جماعت کی تعلیم پر مبائنہ پلس تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے تعلیم میں ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پلس زبردستی دہشتگردی کا بیان بلوانا شاہتی تھی انکار کرنے پر پلس نے تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اس سے مزید جانیں گے رحم یوسف ضعی سے رحم یوسف ضعی بتائے گا کیا معاملہ ہے کیا کہنے تعلیم کا آج یہ بالکل یہ تعلیم جاوید نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ وہ سکول جا رہا تھا اسکول کے گیٹ سے ہی پولیس نے ان کو اٹھا لیا اور کچھ ایک دن کے لئے حفظہ بے جامرہ اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ان سے یہ بیان اگلوانا چاہ رہا تھا کہ ان ہر تعلیم کو کسی نے لیٹر لکھا کہ ہم اس کو جل بم سے اڑھائیں گے اور اس بیان پر ان سے حرف نامہ لینے کی کوشش کر رہے تھے تا ہم انکار پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جب انہوں نے ویڈیو پیغام جا رہے گیا تو اس پر ڈی بیو نے نوڈس لے اور ڈی بیو نے علاقے کے ڈی ایس پی کو انکوائری آف سر مقرر لگے بہت جل ان کی ریکوائی ریپورٹ طلب کی اور ڈی بیو کا کہنا تھا کہ اگر اس میں پولیس انوار ہوا تو اس کے خلافی کاروائی دیتا ہم اس کے باوجود سیگے نگارکی کا بہت شکریہ دا ہمیوں سفزائے خیبر پختن کا حکومت کے تعلیمی مرار کی بہتری کے دعوے دعوے ہی رہے خیبر اجنسی کے علاقے بارہ میں گورنمنٹ فرامری سکول کو اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے سکول میں اساتذہ کی کمی سے طالب علم شدید پریشان ہے سکول کے سیکڑوں طالب علموں کے لیے صرف دو اساتذہ موجود ہیں تفصیلات کیا ہیں جانیں گے جہاں زیب خان سے جہاں زیب بتائیے گا اس وقت ہم موجود ہیں خیبر اجنسی علاقہ آقا خیل میں جہاں پر محکمہ تعلیم فاتح اور محکمہ تعلیم خیبر جنسی کے طرف سے سکولوں میں سہولیات کے حوالے سے بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن گورنمنٹ پریمری سکول مواز خان کلیمی سات سو بچوں کے لیے صرف دو اساتذہ جو ہے وہ مقرر ہیں بیلڈنگ اتنا خطرناک ہے کچھ میں بیٹنے کی کوئی کوئی جائش نہیں ہے ایک ٹیچر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ہمیں جہاں سکول میں پنیچر کی بہت سے مشکلات ہیں اور پھر پنیچر کے علاوہ پہلا ضروریات ہمارا ساتھ اضافہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ دو چی ٹیچر ہے وہ بھی ایک جہاں باہر ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اور ایک ادھر ہوتا ہے اور تعداد ساتھ سا کے لگ بگ ہے اس علاقے کے لئے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خبر ایجنسی میں کروڑوپتی اروپتی مخیر حضرات بھی موجود ہیں اگر حکومت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی اس کاریخیر میں حصہ لے تو یہ بچے دشتگردی کی بجائے اچھے راستے پر جا سکتے ہیں جی شکریہ جانسے ایبودہ کراچی کے سچل تھانے کی حدود میں آٹھ سالہ بچی کے ساتھ مباجنہ زیادتی کے کیس میں پولیس نے بچی کے چچا کو گرفتار کر لیا ذلی حیدر کی ریپورٹ دیکھئے کراچی میں ایک اور ہوا کی بیٹی کے ساتھ اسمت دری کی مبینہ واردات ملزم اور کوئی نہیں بچی کا چچا ہی نکلا مبینہ طور پہ دو روز قبل آٹھ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد بچی کے چچا مشتاق کو گرفتار کر لیا گیا بچی کی والدہ کی مدعیت میں ملزم کے خلاف سچت دھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا وزیر داخلہ سن سوئل انورسیال کی کم سن بچی کے والدین سے ملاقات مقدمے میں تمام تر تعاون کی یقین دہانی کرا دی اور ڈی آئی جی ایسٹ کو انکوائری افسر مقرر کر دیا گیا زینب قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے پولیس نے لہور سے گرفتار کیا جانے والے ملزم عمر کے بھائی کو بھی حراست میں لے لیا ہے مبینہ اقواقار کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے موسیقی 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 24 News HD دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 News HD کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 News HD یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمراج کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورٹی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہاتم بیٹیچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جہے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف آمائی آئے سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایسرچو شبان میں جب بھی دور دل سے دیکھتا ہوں مجھے سادہ شیلہ دھگاٹ ہاں سا دوکھون ہاں سا فراد ہم جیت گئے ہیں اب ہم فزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر مجھے مجھے اختلاف ہے بردتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام بچ کر مخلص اور قابل قیادت کے ساتھ یوں ہی تو جھگڑے تیپ آتے ہیں اور مسئلے کم ہوتے ہیں لیکن پہلا قدم ہے حقائق کو جاننا اور مسائل کو پہچاننا آئین قانون قیادت اور اداروں کی بات کرنا ہے اور یہی ہم کرنیگے نسیم زہرہ ایٹ ایٹ کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ ہی سے ہے پاکستان دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جمعتہ اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایش ٹی پر ملید ہے ملک علطاف ان کو بھی ان کے عدے سے اٹھا دیا گیا ہے جو پولیس ذراعہ ان کو کہنا یہ ہے کیونکہ شاہرہ تیپ کا علاقہ انویسٹیگیشن ملک علطاف دیکھ رہے ہیں اس لئے ان کو عدے سے اٹھا دیا گیا ہے تاکہ نئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن تائنات کیا گیا ہے اور صاف و شفاق ان کو عدی کرا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا آسل حیدر آگے بڑھتے ہیں آپ کو خبر دے بھارتی بربریت اب بھی جاری ہے تیسرے روز بھی بھارتی جاری ہے بھارتی سیکیورٹی پولیسز کی جانب سے فارنگ کی گئی ہے اور مزید پاکستانی شہریوں کو شہید کر دیا گیا ہے ایسی اطلاعات موضوع ہو لی ہیں تاکہ آپ کیا ہیں جانیں گے میاں محمد اشفاق سے میاں محمد اشفاق بتائے گا کنکن سیکٹرس پہ بھارت کی جانب سے فارنگ کی گئی ہے جو بھارتی بربریت ہے کہ جڑکنے کا نام نہیں دے رہی اور اس وقت سیالکورٹ کے تمام ہی سیکٹر جو ہیں وہ اس وقت چھوٹی محدود جنگ کی زد میں ہیں بھارتی فورسز کی جانب سے چھوٹے بڑے ہتھیاروں کا آزادہ نہ استعمال جاری ہے اور اس وقت تک جو ہے وہ شہودہ کی تعداد چھے ہو چکی ہے جبکہ انیس کے قریب جو ہیں وہ اثرات زخمی ہو چکے ہیں چاروہ چپڑار سجیدگر اور اس کے علاوہ زفروال تمام سیکٹر جو ہیں وہ اس وقت بھارتی بربریت کی زد میں ہیں بھارتی فورسز کی جانب سے دہی آبادیوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے سرحدی دیہات میں اس وقت نقل مکانی کا عمل شروع ہے لوگ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں جبکہ منتقل ہوتے ہوئے افراد کے اوپر بھی بھارتی فورسز کی جانب سے فائرنگ کی جاری ہے پنجاب رنجز کی جانب سے بھرپور جوابی کاروے کی جاری ہے لیکن افسوسناک بات گیا ہے کہ پنجاب رنجز کی جانب سے بھارت کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جبکہ جواب میں خبر ہے گزرات سے جہاں پر باز زمدار نے اپنی ہی عدالت لگا لی غریب خاندان ماسوم بچوں سمیت چالیس افراد کے گھر سے باہر نکلنے پر پاوندی لگا دی ورسہ نے الزام لگایا ہے کہ ایک ہفتے سے متاثرہ خاندان کے بچے سکول جانے سے محروم ہیں تفصیلات کیا ہیں فراہم کریں گے رانا شہزاد رانا شہزاد بتائیے گا کون ہے یہ زمدار اور کیا کہنا ہے متاثرہ خاندانوں کا جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ جو ہے خانہ لالا موسیٰ کا علاقہ چیچی ہے جہاں پر پیش ہے جہاں پر بہت سرزیمی دار جو کہ نون لیگی رہن میں اس نے جو ہے اپنی ہی دادل عدالت جو ہے وہ نگا لی ہے چالیس افراد کو جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ پاندکہ رکھا ہے اور بچوں کی ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑائی ہوئی تھی اور بچوں کی لڑائی پر ان کے بعد اس پر جو ہے بچوں کے بعد ان پر شدد بھی کیا گیا ہے دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے تنو کہ برسہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم کئی بار جو ہے وہ پولیس کے پاس گیا ہے لیکن پولیس میں بھی جو ہے وہ مقدمہ درج نہیں کیا اور نہ ہی جو ہے ہماری صرف آئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آنا شہزاد حکومت کی آمدنی تو زیادہ نہیں بڑھی البتہ اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے چھے ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سات رب اکتاری کروڑ ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا رامدات اور ترسلات اضافے کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ انسٹھ فیصد بڑھ گیا سٹیٹ بینک کے مطابق جولائی سے دسمبر تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا حجم سات ارب اکتاریس کروڑ تیس لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا چھے ماہ کے دوران ملکی برامدات میں اگرچہ پرشلے برس کے مقابلے میں دس اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا لیکن درامدات اٹھارہ اشاریہ آٹھ فیصد بڑھ گئیں مالی سال کے پہلے چھے ماہ کے دوران حکومت کو اشیاء اور سروسز کی برامدات سے مجموعی طور پر چودہ ارب پینتیس کروڑ ساتھ لاکھ ڈالر حاصل ہوئے پیٹرولیم اصنوات اور دوسری درامدات کا بل اکتیس ارب چوبیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا اس عرصے کی ترزلات ازر کا حجم نو ارب چوہتر کروڑ ساتھ لاکھ ڈالر رہا رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خزارہ جی ڈی پی کے چار اشاریہ چار فیصد تک شلا گیا سٹیٹ بینک کی مطابق روہ مالی سال میں چھے ماہ کی جی ڈی پی کا حجم ایک سو انہتر ارب چھتیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر رہا عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسز نے پہلی مرتبہ ایک جوڑے کی دورانے پرواز شادی کروا دی یہ دورے پر جانے کے لیے پاپ فرانسز ہوائی جہاں سے بیٹھے تو ان کی ملاقات ایک ایسے جوڑے سے ہوئی جو شادی شدہ تو تھا تاہم دو ہزار دس میں آنے والے زلزلے کی وجہ سے چت منظم ہونے کے باعث ان کی شادی کی باقاعدہ تقریب مراقب نہیں ہو سکی تھی پاپ فرانسز نے ایک تالیس سالہ کارلوس سالانتالیس سالہ پولا سے دورانے پرواز شادی کروانے کی پیش کلش کی جسے اس جوڑے نے فوری طور پر قبول کر لیا اور پھر چھتیس ہزار فٹ کی بلدی پر پاپ فرانسز نے باقاعدہ طور پر جوڑے کی شادی کروائی اب آپ کو بتائیں گے دنیا بھر کتنا پاکستان میں بھی جدید موسیقی آلات قیامت کے ساتھ روائیتی اصحاظوں کی بقا خطر میں پڑ گئی ہے لوگ پرسا اسلامباد میں ساز کہانی کے نام سے فنکاروں نے روائیتی سازوں کا گریہ پیش کیا بلال برکی ریپورٹ جدید سازوں کی آمد کے ساتھ روائیتی سازوں کی بقا خطرے میں پڑ گئی شہنائی فلوٹ تبلہ ستار رباب سارنگی ان کو بجانے کے لیے الگ الگ لوگ چاہیے لیکن جدید ٹیکنالوجی نے روائیتی سازوں کا گلہ گھونڈ دیا لیکن اصل اصل ہے اور نکل نکل ہی ہوتا ہے تبلے میں اصل یہ اروانیت کا ساز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر اولیاء کرام کے درباروں پہ آزری کے لیے استعمال ہوتا ہے بانسری بجشوک تو بہت لوگوں کو ہے لیکن اس کو بھی زندہ رکھنا ہے تو اس سے زیادہ ضروری ایک آرٹسٹ کا زندہ رہنا ہے روائیتی ساز پاکستانی ثقافت کا حصہ ہیں پاکستان میں صرف چند ساز نواز رہ گئے ہیں اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو یہ روائیتی ساز ہی ختم ہو جائے گا جسے نا ورلڈ لائف کو انہوں نے کر رہے ہیں سپیشیز جو ہیں ان کو ختم ہو رہی ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ سازوں کو بھی چند ایسے ساز ہیں جو ختم ہونے والے ان کو بچایا جائے ہیں یہ ایک ایفٹ ایس پروگرام میں جو ہم نے کیا ہے دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جدید ساز پرانوں کی جگہ لے لیتے ہیں لیکن کسی نہ کسی شکل میں پرانے سازوں کے تحفظ کے لیے کام کیا جاتا ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کو بجانے والوں کا کوئی وظیفہ مقرر کرے اور پاکستان کے ہر شہر میں لوک ورسہ جیسے اداروں کے قیام کی ضرورت ہے کیمرمن نمران نسیم کے ساتھ بلال ویر 24 نیوز اسلام آباد اس کے ساتھ ہی نیو سڈیو سب تک لیے اتنا ہی